بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک خاتون ہے نشا پروین انہوں نے ایک نام کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ سارم نام رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور دوسرا سوال اسی میں انہوں نے کیا ہے کہ کیا سارم کسی صحابی کا نام گزرا ہے یہ دو سوال انہوں نے کیے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو سارم کا معنی ہے سارم یہ القاموس الوحید ایک لغات کی کتاب ہے اس میں سارم کے معنی لکھے ہیں تیز کاٹنے والی تلوار اسی طریقے سے ایک معنی لکھا ہے بہادر آدمی ایک معنی اس کا لکھا ہے ارادے کا پکا ایک معنی اس کا لکھا ہے مستقل مزاج تو یہ چار معنی القاموس الوحید کے اندر سارم کے لکھے ہیں ان چاروں معنی کے اعتبار سے سارم نام رکھنا صحیح ہے چونکہ سارم کے معنی تیز کاٹنے والی تلوار ارادے کا پکا بہادر آدمی مستقل مزاج یہ تمام کے تمام معنی یہ صحیح ہے درست ہے البتہ سارم نام یہ کسی صحابی کا نہیں ہے اسی سے سارم جو لفظ ہے سواد را میم اس کے مادے سے ایک لفظ ہے اسیرم اسیرم یہ ایک صحابی کا لقب گزرا ہے اسیرم یہ ایک صحابی کا لقب ہے لیکن سارم نام یہ کسی صحابی کا نہیں گزرا ہے اسیرم صحابی کا لقب ہے اسیرم تو اسیرم نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور سارم نام بھی رکھ سکتے ہیں سارم کے معنی کے اعتبار سے درست ہے اسیرم کے بھی یہی معنی آتے ہیں البتہ اسیرم چونکہ ایک صحابی کا لقب ہے سارم سے اسیرم نام رکھنا یہ بہتر ہے چونکہ اس کی نسبت صحابی کی طرف ہو گئی اس لئے یہ سارم نام رکھنا بھی درست ہے اور سارم کے معنی بھی صحیح ہے سارم کے ساتھ اگر صحابی کا نام رکھنا ہے تو پھر اسیرم اسیرم یہ صحابی کا لقب ہے اسیرم نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور سارم نام بھی رکھ سکتے ہیں سارم نام رکھنا بھی درست ہے فقط واللہ عالم موسیقی